لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آئین پاکستان اقلیتوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے انہیں پارلیمان میں نمائندگی کم کمل حق دیتا ہے انہیں سب اچاسی سے آج تک عبادی کے تناسب سے قومیوں سبائی اسیملیوں کی ٹوٹل نشستوں اور خواتین کی مقصود نشستوں میں تو کئی گناہ اضافہ ہوا لیکن اقلیتوں کو یہ اکثر نظر انداز کیا گیا ہماری چیس جسٹس آف پاکستان ہلیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ آزاد اور گہر جان بدار مردم شمالی کروائے جائے اور نئی مردم شمالی کے تناسب سے اقلیتوں کے پارلیمان میں نمائندگی میں اضافہ کیا جائے تاکہ صاف اور شفاف اندخابات کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے اور اقلیتوں میں مردم شمالی اور پارلیمان میں نمائندگی کی حوالے سے پائے جانے والے احساس سے محرومی کا خاتمہ کیا جا سکے ان خیالات کا اظہار چیئرمن پاکستان رنائیت کرسن موومنٹ اور میمبر قومی اقلیت کمیشن ایلبرٹ ڈیوٹ نے لاہور پریس کلپ میں ایک پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ان کے ساتھ پیشپ آف لاہور ریورن ندیم گابران اور موڈریٹر پریس پریریرین چرچ ٹیون روبین کمر بھی موجود تھے ایلبرٹ ڈیوٹ کا کہنا تھا کہ انیس سو پچاسے سے دو ہزار تیس تک آبادی کی تناسب سے ایوان کی ٹوٹل نشستوں میں دو سو سنتی سے اضافہ کر کے دو سو بہتر کر دی گئیں اس طرح خواتین کے لیے مختص مقصود نشستیں دس سے بڑھا کر ساٹھ کر دی گئیں مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اقلیتوں کی نشستوں میں اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ آبادی میں اضافہ کے تناسب سے اقلیتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور پاکستانی کام ہم چیز جسٹس آف پاکستان الیکشن کمیشن اور حکومت دی وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ انتقابات سے قبل مردم شمالی کی جائے اور آبادی کے تناسب سے انتقابی اصلاحات کرتے ہوئے اقلیتوں کی نشستوں میں اضافہ کو یقینی بنایا جائے کیونکہ ہم پاکستانی شہری ہیں کہ ہم پاکستان سے لے کر آج تک اقلیت نے بطن عزیز کے لیے کبھی کسی قربانی سے در ایک نہیں کیا اس لئے پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ہم آئین پاکستان میں دیئے گئے اپنی آئینی اور جائز حق کا مطالبہ کر رہی ہے ایک سوال کی یہ بتا رہے ہیں آپ نے بہت کیا ہے ایک قسطن ہے میرا حسنین مجھے سے بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کے ہاں جب کوئی برس مجھول ہوتی ہے تو اس کی انٹی چرچ میں کیا ہے تو پاکستان کی کس ہنسے ہیں اس میں اور جو آپ کے جتنے بھی یہ چرچ ہیں آپ کو اگر کمپیر کریں تو کیا آپ کو فرق ہے آپ کے پاس؟ جاندر ہمارا اپنا کیار ہے وہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے ابھی ریسنٹ ہی یہ شروع ہوا ہے کہ وہ صرف چرچ میں ہی ریسنٹ نہیں ہوتا چاہتے ہیں کہ آج جو چکے مادرہ پر مجھول ہے لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ مات بہت بہت ہے وہ ڈیفرنس جو ہے وہ کلی پہ بھی ویئر کیا جا سکتا ہے کوئی ایویڈنس کے لئے پہ دیا جا سکتا ہے سر اس کا بہتری انحال ہے کہ شفاف مجھول بائیں گے میں گورنمنٹ پر میں آپ کے باس جانا ہوں جس طرح جس طرح آپ سکھ کی بات کرتے ہیں تو ان کے گردوارے کے جو نمبر ہیں وہ پورے ہیں جب آپ ہندو کی بات کرتے ہیں جو عظم کی پوری تو ان کے پاس بھی نمبر پورے ہیں چیز ہی طرح جو کسٹر ایڈی ہے ان کے پاس بھی یہ والا ڈیٹا جو ہے یہ ہے تو اگر یہ ڈیٹا ہے تو ہماری سٹوری اچھی ہو جائے گی بس بہت سوال بہت اچھا ہے لیکن میرا کبھالی تھی بہت خ 조 معنیには تک کچھ file بہت کچھ پڑے ہیں لیکن میرا کبھالی تھی بہت دا آپ کے کبھالی تھی مجھوس جیس پر آپ کے کچھ گیا ہے جی اس کو دیکھettiے آپ کے اپنے پورے ہیں ماکسٹر دا آپ کے ذرا ہم دیکھے روڈا ہے جیس کو دیکھتے ہیں تو وہ سکت ہے اس میں آپ لوگ کیا تاریخ ہے آپ نے اینچن کیا کہ سکھوں کا وقت ہوں کا اس میں آپ کو لیکھنا پڑے گا کہ ان کی تعداد سکھوں کی لیکن ہندو سے بھی ایک ملکہ ان کے لئے آسان ہے وہ خریسٹین سنگو پورے ملک میں پہلے ہوئے آپ لوگوں کی اس میں کیا تاریخ ہے چرچز کی اس آنے والی مردم چاری میں کیا تاریخ ہے ہم لوگ اس بات میں سننس کر رہے ہیں پریشم کام سے سر ملکہ ان کے لئے ہوں فرمتہ ہوں وہ پچک ہوں ہوں ہم ہم کیا شروع ہو چکی ہے آپ کے لوگ اٹھا لے گی دوسری مجھر ہے وہ جدہ گانا وہ یا کمپیہنسٹر سالیوں کس طریقے سے آپ جانے ہیں ہمارا 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 دیکھیں تو ریزرم سیس میں آپ حسابہ جانے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم کو تگانا میں نہیں جانے جیسے الیکشن ہے دو ہزار سترہ اگر آپ کو پتا ہو الیکشن ہے دو ہزار سترہ میں یہ چیز جلکل واضح طریقے سے دیکھے ہوئی ہے کہ خواتین کی سکسٹی ریزرم سیٹس کے علاوہ خواتین کی سکسٹی ریزرم سیٹس کے علاوہ ہر پولٹیکل پارٹی باؤن ہے کہ وہ پانچ بیسر ٹکٹس جرل الیکشن کے خواتین ہوتے ہیں یہ ہمیں ایک وینڈو دیتی ہے کہ الیکٹورال ریفارمز جب ہو نیکس تو اس میں مائنورٹیز کے لیے بھی یہ رکھا جائے کہ ان کی ریزرم سیٹس کے علاوہ خواتین کو باؤن کیا جائے کہ وہ جنرل سیٹس پہ بھی ان کو تین سے پانچ پیسر تک ٹکٹس کیوں ہیں وہ ڈیشو کریں اور ان کو اس پہ چاون کیا جائے ایک میں ساتھ ہیں یہ دوزار چودہ میں جب الیکٹورال ریفارمز کمیٹی والی تھی کساب داف صاحب اس کو ڈٹ کر رہے تھے اس کمیٹی میں مائنورٹی کا ہی کوئی ریپریزینتیشن الیکٹورال ریفارمز ہو رہے ہیں پورے مورت کے لیے ہو رہے ہیں ویسیر کیا جائے میر điều میان پھ něچے مختلف کے لیے ہو رہے ہیں لہذا اگر کوئی ریفارمز ہوتی ہے گر کچھ سٹیきます س guest holder ولاration سکتے ہو ہمیر قانون نہ سکتے ہیں اپریش رسنا بت挑ر کچھ siendo بیٹے ہوگا ابھی لگا ہے کہ یہ پرائیورٹی نہیں ہے اور پرائیورٹی نہیں رہی ہے کچھ غمطوں کی کچھ بیٹیش کیے گئے ہیں لیکن یہ کبھی بھی پرائیورٹی نہیں ہے لیکن اب اب آگیا ہے کہ اس کو پرائیورٹی بنایا جائے اور اس گھل کے ایک امپورٹنٹ تب کہ وہ مینشریم پولٹیکس میں اور مینشریم ناشنل پولٹیکس میں لے کر آیا جائے بائی صاحب نے مینشن کیا کہ کس طرح لوگوں کو ہمارا سسٹم ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ ایک الہیدہ بہنس ہے اس کے پر ہم ایک الہیدہ بہنس کر سکتے ہیں کہ وہ سسٹم ٹھیک ہے کہ نہیں ہے لیکن میں یہاں بھی یہ بھی سپریس کروں گا کہ جب ہم مینورٹی سی لوگوں کو سسٹم develop کرتے ہیں یا رزم سیٹس کے لیے تو we have to make sure کہ لوگوں کی رائت اس میں شامن فول یہ possible نہیں ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ساتھ خواہدین اور ساتھ مائیرارٹی کو پارلیمیٹ میں لائیں اور اس نے کوئی امد یہ بہت 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 ہے تک بہت بہت ساتھ تقریبا سال نے چیٹسکے پر انماد ہم کو فاؤ نہیں کر پاتے ہم نے فاغ جا کار نہیں ہے اس کو فاغ ہے ہم نے ایک بیری پیل سن جا رہا ہے تو مانی ہی اکتے پاس چاہتے ہیں ایڈلیل کھا ہے اور چیزے ہم نے خلق پہ جا رہے ہیں تو تکو کیا جائیں تکو کیا